السلام علیکم دوستو میں ہوں سلمان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل عمل سے مکمل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ بال گرنے کو کیسے بند کریں یعنی ہر انسان کے بال جب وہ گڑا پہ کو پہنچ جاتا ہے یا کسی دوسرے عمر میں یا کسی بیماری کی وجہ سے ان کے بال گرنے لگے ہیں تو اس کے لیے یہ ایک بہترین وظیفہ ہے دوستو ویڈیو کو لازٹ کر دے گے تاکہ آپ کو اس کا طریقہ سمجھ آ جائے دوستو بہتی کمال کا وظیفہ ہے دوستو اس کو کرنے کے لیے آپ نے ہم سے اجازت مانگنی ہوگی دوستو بہتی اور اثر وظیفہ ہے جس کے تپیل انشاءاللہ سات دنوں میں آپ کے بال گرنے کم ہو جائیں گے اور آپ کے بال آہستہ آہستہ انشاءاللہ گنے ہو جائیں گے اور مضبوط ہو جائیں گے اور بہت ہی شائنی اور سٹرانگ اینڈ سیل کیپ ہو جائیں گے دوستو یہ بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے دوستو یہ وظیفہ اس کا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ الگ ہے دوستو اس کا طریقہ یہ ہے یہ جو نمازی حضرات ہیں ان کے لیے بہترین موقع وہ ہوتا ہے جب وہ وضو کرتے ہیں اور اپنے سر پہ ہاتھ پیرتے ہیں اور مسا کرتے ہیں تو اس وقت جب اس کو یعنی پڑا جائے تو انشاءاللہ یہ بہت ہی تاثیر رکھتا ہے یہ وظیفہ دوستو یہ کمال کا وظیفہ ہے دوستو اس کو کرنے کے لیے آپ نے اجازت مانگنی ہوگی دوستو اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے جو لوگ نماز مسا میں نہیں کر سکتے تو ان کے لیے یہ طریقہ بہت ہی اچھا ہے ان کو صبح کو اٹھتے اور شام کو سوتے وقت جب ہاتھ پاؤ دوتے ہو تو اس میں سر کا مسا بھی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ پڑھے آپ نے سات مرتبہ یہ پڑھنا ہے اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پھر اپنے سر پہ پیرنا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی تیل وغیرہ یا کوئی اور چیز ہو جس کو آپ یوز کرتے ہو اپنے سر پہ تو اس پر آپ نے یہ ایک سو ایک مرتبہ پھر پڑھنا ہے ایک سو ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے بال گنے ہو جائیں گے اور وہ گرنے بھی نہیں دیں گے یہ وظیفہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے یا پاسدوں کا معنی ایک بچانے والے یا قابضوں کا معنی ایک قبضہ رکھنے والے تو یہ یا پاسدوں کے تفیل آپ کے بال اور بھی گنے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے سر پہ اور بھی گنے بال یعنی اگاتیں گے اور یا قابضوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے بال مضبوط ہو جائیں گے اور وہ سٹرونگ ہو جائیں گے کبھی بھی نہیں گریں گے انشاءاللہ اللہ پر بروسہ رکھیں آج کل جو ہمارے لوگ ہیں معاشرے میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے بروسے کو ہٹا کے کسی اور چیزوں پہ دنیاوی چیزوں پہ بروسہ کر دیا ہے دوستو اس طرح نہیں وہ ذریعہ ہے اور ساتھ میں آپ ان عامال کو بھی اپنایں کیونکہ یہ ہمارے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں دوستو آنے مالی ویڈیو تک ہم کو اجازت دے اللہ حافظ لیکن آپ سے ایک چوچی سی ریکریسٹ ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں آپ کو اپ ڈیٹ ملے گی آپ کا فائدہ ہوگا اس سے کیونکہ ہم اجازت کے ساتھ ہر وزیفے کے دیتے ہیں اور ہم کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے آپ کو بھی اللہ آپ کو جزائی دے